شیطان میں آدمی لفظ چوبیس بار آیا ہے تو وہی عورت لفظ بھی چوبیس بار ہی آیا ہے دنیا لفظ ایک سو پندرہ بار تو آخریت لفظ بھی ایک سو پندرہ بار اٹھاسی مرتبہ فرستہ لفظ تو جناب اٹھاسی مرتبہ ہی شیطان لفظ کا استعمال ہوا ہے ایک سو پینتالیس بار جندگی لفظ تو ایک سو پینتالیس بار ہی موت لفظ کا ذکر قرآن نے کیا ہے کیا اب بھی یہی کہو گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے حدیثوں کے مطابق جکاة دینے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے یعنی جکاة اور برکت لفظ کا ایک دوسرے سے کنیکسن ہے اب دیکھیں قرآن میں جکاة لفظ 32 بار آیا ہے تو وہیں برکت لفظ بھی 32 بار ہی آیا ہے ابلیس جو سارے شیطانوں کا سردار ہے قرآن میں ابلیس لفظ 11 بار آیا ہے حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں ابلیس سے پنہ مانگنے کا ذکر بھی 11 بار ہی ہوا ہے دوستو ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اب دیکھیں قرآن میں مصیبت لفظ 75 مرتبہ آیا ہے تو شکر لفظ بھی 75 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے کیا کوئی انسان اتنی بڑی کتاب میں اتنے امیزنگ نیومیریکل کیلکولیشن کر سکتا ہے وہ بھی 14 سو سال پہلے اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آؤ اور آگے لے چلتا ہوں ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ اور بارہ مہینوں میں دن کتنے ہوتے ہیں 365 ٹھیک ہے اب آئیے قرآن مجید کی طرف قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر ایک زیکٹ بارہ بار آیا ہے اور دن لفظ کا ذکر ایک زیکٹ 365 بار آیا ہے جتنے مہینے اتنی بار ذکر جتنے دن اتنی بار ذکر اللہ کی اس گنیتی قدرت میں ایک سینٹیفک فیکٹ بھی چھپا ہے سائنس کہتی ہے کہ یہ بارہ مہینے اور مہینوں میں 365 دن کا ہونا دراصل دھرتی کا سورج کے گرد چکر لگانے سے ہوتا ہے یعنی دھرتی سورج کا ایک چکر لگانے میں بارہ مہینے یہ 365 دن لیتی ہیں اب گوھر کریے کہ اللہ نے قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر بارے بار اور دن لفظ کا ذکر ایک زیکٹ 365 بار کر کی یہ بتایا ہے کہ پرتھوی سورج کے چکر لگاتی ہے سبحان اللہ سوچو اللہ نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی قرآن میں لکھ دی تھی جب سائنس کا کچھ عطا فتا بھی نہیں تھا تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلا ہوگی مجھے پتا ہے انکار کرنے والے لوگ اب بھی یہی کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو چلو ایک اور امیجنگ نیومیریکل میریگل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو جرہ جھٹلا کے دکھاؤ دوستو قرآن میں سمودر لفظ 32 مرتبہ آیا ہے اور زمین لفظ تیرہ بار آیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی میل نہیں بیٹھا ہے نا لیکن اگر آپ ان دونوں نمبروں کو جوڑ دے یعنی 32 پلس 13 تو بنتے ہیں 45 اب بھی کوئی میل نہیں بیٹھ رہا سنیے سائنس کہتی ہے کہ ہماری پرتھوی کا اکہتر پوئنٹ ایک پرتیسط حصہ پانی یعنی سمودر ہے جبکہ 28.8 پرتیسط حصہ جمین سے گھیرا ہے اب آؤ قرآن میں دیئے گئے سمودر اور زمین لفظ کی پرسینٹیج کیلکولیشن کرتے ہیں دونوں نمبروں کو جوڑنے پر بنتے ہیں 45 ٹھیک ہے سمودر کا پرتیسط نکالتے ہیں 32 بٹے 45 انٹو 100 نکلتا ہے 71.1 پرتیسط اور زمین کا پرتیسط نکالتے ہیں تو تیرہ بٹے 45 انٹو 100 آتا ہے 28.8 پرتیسط یہ دونوں ایکزیکٹو وہی پرتیسط ہے جو آج ہمیں سائنس سمودر اور زمین کے بارے میں بتاتی ہے اللہ اکبر تو کیا ابھی کوئی ہے جو اللہ کی اس گھنیتی قدرت کو جھٹلا دے نہیں جھٹلا سکتا اگر کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے تو قرآن میں یہ سب چیک کر سکتے ہو اوری دنیا اس قرآن میں گلتیاں ڈھوننے میں لگی پڑی ہے مگر آج تک ایک ذرہ برابر بھی گلتی اس قرآن میں نہیں ڈھونڈ پائی کیونکہ یہ کتاب اس وحدہ لاشری کی طرف سے ہے جس نے اس دنیا کو تھام رکھا ہے جس نے انسانوں جنوں جانوروں پہاڑوں سمدروں ہواوں سب کو پیدا کیا وہی ہر شہ کو کنٹرول کرنے والا ہے وہی جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے وہی اللہ ہے اللہ واہ اوہ مجھے گاہ یہ ویڈیو ہے جو ہمیں نون بلیورز ہیں ان لوگوں کے لئے بہترین ویڈیو میں اسے کہوں گی اتنی پرفیکٹ کتاب ہے اور ابھی سے نہیں ہزاروں سالوں سے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ قرآن شریف میں کیسے بھی وہ ایک گلتی نکال کے دخانے ہیں اور کوئی بھی سفل نہیں ہو پایا اس کے اندر یوزولی جتنی بھی بکس ہیں جو یومنس نے لکھی ہیں ابھی وہ ڈفرنس ہو گیا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور باکی جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں وہ انسانوں کی کتاب ہوتی ہیں نون ریلیجیس بکس ام ٹوکس تو اس میں غلطیاں مر جاتی ہیں کیونکہ انسان غلطیاں کرنے کی ہی ہی ہوتا ہے ہم لوگ غلطیاں کرتے ہی ہیں اور اسی سے ہی سیکھتے ہیں پر نوٹ اللہ گوڈ یہ کہتے ہیں یہ بیوریفل اور یہ کتاب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مچ رسپیکٹیڈ I am talking about him انہوں نے رسائٹ کیا تھا اللہ کی یہ سارے ورڈنگز ہیں اور پیغمبر در پیغمبر چلا آ رہا تھا بات وہ کلی جتنے بھی پیغمبر تھے وہ مو زبانی اپنی اس پریچنگ کو دیتے تھے جو اللہ کی پریچنگ ہے exactly بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رسائٹ کیا اور یہ لکھی گئی اور یہ ابھی تک ہی